بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہاں کے چند ہی ان کی گھر سے چند ہی فاصلے پر جیدر اس وقت ہم موجود ہیں انٹرنیشنل فرنیچر ہاؤس ہے جہاں پر غریب مستحق مسکین یتیم بیوہ خاتین میں پیسے بانٹھے جا رہے ہیں جب سے اس سے پہلے ہماری ان کے مالک سے بات ہوئی تھی غالباً خالد ان کا نام بتایا جا رہا تھا محمد خالد صاحب سے ہماری ٹیلپون پر بات ہوئی تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ کا مواقف لینا چاہتے ہیں اسی حوالے سے تو انہوں نے کہ کہا کہ ہم پچھلے جتنے بھی عرصہ گزر رہا ہے ہم یہ پیسے ہیں یہ صرف اور صرف راشن کی مد میں دیتے تھے مگر اب یہ پیسے دینا ہماری مجبوری بن گیا ہے کہ اس وقت ہم یہ نیٹ کیش دے رہے ہیں اسی حوالے سے یہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں خاتین مرد موجود ہیں جبکہ سوشل ڈسٹنس بھی نہیں رکھا جا رہا حفاظ سے اقدامات بھی نہیں ہیں خیر یہ ایک بالکل الگ سے ڈیبیٹ ہے اسی حوالے سے مزید لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا اس وقت ہمارے ساتھ بھگزرگ موجود ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر راشن تقسیم کیا جاتا تھا مگر اب کیش دیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں جی حوالے سے اور کتنے عرصے سے آپ یہاں پر آ رہے ہیں میں چار سال سے یہاں پر آ رہا ہوں میں مناوان سے آ رہا ہوں ان کا بہت اچھا نظام ہے کوئی بھی دکھ درد ہو تو یہ سب کا بانٹتے ہیں کوئی کوئی مرض فیلی اور دینگی ہو کنونا وارس ہو سب کو مدد کرتے ہیں ہی صاحب یہ اور میں بھی چار سال سے ان سے لے رہا ہوں پچھلی دفعہ راشن دے رہے تھے اب یہ کیش کی صورت میں دے رہے ہیں اللہ ان کو اور دے صحت دے تند رستی دے کب سے یہاں پر آ رہے ہیں اور کیسے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں یہ اچھا اگدام ہے یہ تقریب بناتے ہوئے چھ سات سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ہر سال ہم لے کے جاتے ہیں ہمیں بہت اچھا راشن یہاں سے ملتا ہے آج بھی انہوں نے بلایا یہاں پر آئے ہیں لیکن یہ عورتوں نے جو ہنگامہ کیا اس وجہ سے وہ اندر بیٹھ گئے ہیں ورنہ یہاں سے سب کو ملتا ہے ہر کوئی لے کے جاتا ہے یہاں سے اللہ ان کو زیادہ دے اس حالات میں وہ ہمیں دے رہے ہیں غریبوں کو اللہ ان کی خیر کرے اللہ سب کو دے اور میری گزارش ہے ان سے کہ کوئی غریبوں کو اس طرح تنگ نہ کریں ایسے دے دیں بس رام سے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نہ صرف مرد آتے ہیں بلکہ خاتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے یہ لگ بات ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ یہاں پر نہیں کیا گیا احتیاطی تدابیر نہیں استعمال کی گئی مگر اس کے بعد بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی کہ پولیس والے یہاں پر موجود ہو گئے آ گئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ رش زیادہ ہوتا چلا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ ناظرین یہاں پر آپ کو جیسا پہلے میں بتایا میں نے نہ صرف مرد نہ صرف خاتین بلکہ پرانس جنڈر بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ عرصہ دراز سے جو حادی صاحب کا کہہ کے نام ہے یعنی کہ جو حادی صاحب ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں میں پیسے دے رہے ہیں راشن دے رہے ہیں اس زفعہ سے یہ کیش تقسیم کیا جا رہا ہے درد دل کے باستے پیدا کیا انسان کو اس نظام کو اس شیر کو حادی صاحب پوری طرح سے آگے لے کر چل رہے ہیں اسی طرح کہ لوگوں کو چاہیے کہ مالک پاک زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی عطا کرے اور ان کو حوصلہ حمد عطا فرمائے تاکہ وہ اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیں